وادی کشمیر میں ایک کڈنیپنگ کا معاملہ پیش آیا راجستان کے ایک عورت وادی کشمیر کے بڑھگام ڈسٹرک کے اندر ایک چھوٹے سے چار سال کے بچے کو کڈنیپ کر رہی تھی اسی دوران میں کچھ لوگوں نے پلیس کو اطلاع دی اور خاگ پلیس ٹیشن کے پلیس اہلکاروں نے اس عورت کو گرفتار کر لیا ہے اس کا نام جو ہے وہ ابھی جانکاری ہمارے پاس جو نکل کر آ رہی ہے اس کے انسار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راجستان کی رہنے والی ہے اور یہ عورت اس چار سال کے بچے کو اپنے سکاف میں اپنے ڈپٹے میں چھپا کر کڈنیپ کر کے لے کے جا رہی تھی اسی دوران جب شکایت درج کی پلیس کو تو پلیس میک میں نے اس میں کاروائی کی ہے اور اس کا نام چھدی دیوی بتایا جا رہا ہے وائف آف خنہ رام رہنے والی یہ راجستان کی ہے ایف آی آر نمبر سیمٹین اوبلیگ ٹو زیرو ٹو تھری انڈر ریلیمنٹ سیکشن آف لاغ جو ہے وہ ریجسٹر ہو چکا ہے پلیس ٹیشن خاغ میں انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور جس بچے کو چار سال کے بچے کو اس نے کڈنیپ کیا تھا اس بچے کو بھی جو ہے وہ فلال کے طور کے اوپر ہینڈ آور کر دیا گیا ہے پیرنٹس کو اور میڈی کو لیگل فارمیلٹیز کو بھی کمپلیٹ کر دیا گیا ہے یہ عورت اپنے پٹے کے اندر اس چھوٹے سے چار سال کے بچے کو چھپا کر کڈنیپ کر کے لے کر فرار ہو رہی تھی یہ وادی کشمیر کے بڑھگام ڈسٹرک کا معاملہ ہے اور آج کا ہے آپ دیکھئے کہ اب ہمارے کشمیر کے اندر بچے بھی جو ہیں چھوٹی عمر کے تین سال چار سال کے بچے وہ بھی سیف نہیں ہیں ان بچوں کو بھی جو ہے وہ کڈنیپ کیا جا رہا ہے اور کڈنیپ کون کر رہے ہیں یہ جو وہاں پر راجستان سے یا باہر سے یہ جو وہاں پر بیخ مانگ رہے ہیں یا پھر وہاں پر آ کر کام کاج کر رہے ہیں حالانکہ یہ اس کے لیے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ عورت وہاں پر گرگر میں جا کے جو وہ پہلے بیخ مانگ رہی تھی وہاں پر گرگر میں جا کر اپیل کر رہی تھی کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اس کی مدد وائمداد کی جائے اور پھر بعد میں یہ وہاں سے اس چھوٹے سے چار سال کے بچے کو لے کر موقع سے فرار ہو گئی پولیس کو جب یہ اطلاع چلی پتا چلی تو پولیس نے اسے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے اب ڈسٹرک پولیس بڑھگام نے اپنے اوفیشل ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کر کے یہ جانکاریاں میں دیا اور ان کے ٹویٹر اوفیشل ہینڈل پر یہ تصویر بھی ہے اس عورت کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ عورت ہے جس نے چار سال کے بچے کو کڈنیپ کیا ہے اور یہی وہ ڈپٹا ہے جس ڈپٹے کے اندر وہ چھپا کر اس بچے کو لے کر جا رہی تھی موقع سے فرار ہو رہی تھی اور یہ معاملہ کہیں اور کا نہیں بلکہ وادی کشمیر کے ڈسٹرک بڑھگام کا ہے اور بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو وہاں پہ یو پی بہار آجستان سے لوگ کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی کڈنیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس طریقے کا معاملہ جو ہے وہ بڑھگام کے اندر پیش آیا ہے جس میں کی جمع کشمیر پولیس کو میں مبارک بات پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا سٹرکٹ ایکشن کیا اور ڈسٹرک بڑھگام پولیس کا بہت بہت شکریہ اور خاغ پولیس ٹیشن کے جو ایسچو صاحب ہیں ان کا بھی انتہائی بہت شکر گزار ہے ہم سب لوگ کہ انہوں نے فوراں ایکشن کیا اور اس عورت کو جو ہے وہ گرفتار کیا اور اس بچے کو ریکاور کیا یہ راجستان کی عورت نہ جانے اس چار سال کے بچے کو لے کر کہاں چلی جاتی اور پھر اس بچے سے کہاں کہاں بیک منگواتی اور پھر اس بچے پہ کتنا ظلم ہوتا یہ ہمیں تو نہیں معلوم لیکن اٹلیسٹ کم سے کم پولیس نے ایک اچھا کام کیا اور اس بچے کو جو ہے وہ اس کیڈنیپنگ کے معاملے سے بچایا اس عورت کے شکنجے سے نکالا اور اس عورت کو گرفتار کر کے اس پر آفائی ریجسٹر کی ہم تھینکیو کریں گے ہم شکریہ ادا کریں گے بڑھگام پولیس کا کی جنہوں نے بڑا اچھا رول پلے کیا اس میں اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ اب وادی کشمیر کے اندر اس طریقے کے معاملات پیش آنے لگ گئیں گی دہات ہو یا فار فلنگ کے ایریاز ہو یا ٹاؤن ہو وہاں پر کس طریقے سے ان چھوٹے چھوٹے تین چار پانچ سال کے بچوں کو جو ہے وہ کیڈنیپ کرنے کی کوشش کی جاری ہے گھروں کے باہر بچوں کو ماں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اکیلا چھوڑیں گے تو پتہ نہیں یہ یو پی بہار سے جو وہاں پر لوگ کام کرنے گئے ہوں ہیں کون کب کہاں سے چھپا کر لے کر چلا جائیں کوئی معلوم نہیں کوئی پتہ نہیں ہے اور جیسا کہ آج بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر ایک چھوٹے سے چار سال کے بچے کو کیڈنیپ کیا اور پھر بعد میں پولیس نے اس بچے کو ریکاور کیا ہینڈ آور کیا فیملی کے پیرنٹس کے حوالے کیا اور شکر اوپر والے کا کہ وہ بچہ سیف ہے حفاظت میں ہے وہ بچہ ٹھیک ہے درست ہے ایسا نہیں ہوا کہ اگر پولیس کو معلوم نہ چلتا یا لوکلز انفارمیشن نہ دیتے تو شاید یہ اس بچے کو لے کر فرار ہو جاتی اور کل کو یہ بچا نہ جانے کس ریاست میں کس یونین ٹیریٹری میں بیخ مانگ رہا ہوتا تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے کے معاملات پیش آتے ہیں اس میں جمہو کشمیر پولیس کو کاروائی کرنی چاہیے اور ایسے لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پر پوری ویریفکیشن کرنی چاہیے جتنے بھی لوگ یو پی بہار کے اس وقت کشمیر میں کام کر رہے ہیں ان لوگوں کی بقاعدہ جو ہے وہ ویریفکیشن ہونی چاہیے اور ان لوگوں کی تحقیقات ہونی چاہیے جو یہ لوگ دہات میں گاؤں میں بیخ مانگنے جاتے ہیں یا جو لوگ وہاں پر کام کاج بھی کرتے ہیں ان لوگوں کا معلوم ہونا چاہیے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے ایسا تو نہیں کوئی بحروپیہ بچوں کڈنیپ کرنے والا جو ہے وہ گروں میں جا جا کر انفارمیشنز لے رہا ہے اور پھر بعد میں بچوں کو کڈنیپ کر رہا ہے یا وہاں پر چوری لوٹ خسوٹ کے معاملات کو انجام دے رہا ہے یا ڈگیتی کے معاملات کو انجام دے رہا ہے تو اس طریقے کے جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں ان لوگوں کے پراپر ویریفکیشن ہونی چاہیے پولیس کو چاہیے کہ ان لوگوں کی تحقیقات کی جائے چھاند بین کی جائے ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی بہت بڑا نیکسز ہو یا بہت بڑا کوئی ریکٹ ہو جو بچوں کو چھپانے والا ہو ابھی تو ایک ہی عورت کو گرفتار کیا ہے نہ جانے اس کے ساتھ اور کتنی ساری ہوں گی جو الگ الگ دسٹرکس میں ایسے ہی گھوم رہی ہوں گی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کڈنیپ کر کے یہاں سے باہر کی ریاستوں میں جو ہے وہ لیا جا رہا ہوگا اور ان پر وہاں پر بیک وغیرہ منگوانی یا ان کے اوپر ظلم ذاتی کرنا تو اس چیز کو جو ہے وہ پولیس کو اس میں انٹروین کرنا چاہیے اور ایسی محلاؤں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور ایسے نیکسز اور ریکٹس کو بانڈا فوٹنا چاہیے پردہ فاش کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی جو ہے وہ انکوائری بھی ہونی چاہیے فیلال آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی تسکین آمیر سوئل کے ساتھ السلام علیکم